السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ایک آئین لی چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا چلے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ کی بات ہے ایک بڑے شہر کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے رکھا وہ بادشاہ کا وارش تھا مگر اس کے دل میں شکایتوں اور خوف کی بہت بڑی قطر ہو گئی تھی بادشاہ کو لگتا تھا کہ اس کا بیٹا شہر کے لوگوں کو فساد میں مبتلا کر رہا ہے ایک دن بادشاہ نے اپنے دوست وزیر کو اپنی فکر کا سامنا کیا وزیر نے سن کر کہا آپ کے بیٹے کو ایک موقع دیں شہر کے لوگوں کی رائے سننے کا شاید ان کی باتوں سے آپ کو روشنی ملے بادشاہ نے اس کی بات مانی اور اپنے بیٹے کو قبولتی تلاشت کا موقع دیا بیٹے نے شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں سے بات چیت کی اور ان کی مشکلات کا حل تلاشت نے کی خوشش کی اس کی محنت اور عظم نے شہر میں بہتری لے آئی جس سے بادشاہ کی رائے میں بھی بہتری آئی بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اس کی محنت اور صبر کی سراہنی کی اور اسے اپنے وارث کے طور پر منظوری دی یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ہمیشہ امید اور محنت سے مشکلات کا حل ممکن ہے تو ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو لائک ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی مست پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے چلیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ